اسلام علیکم نالے جنرل آئین میں سب دوستوں کو حوش آمدید آج کی کلاس میں ہم لوگ سلائس کمانڈ کا بارے میں پڑھیں گے سالی ٹائٹنگ میں سے ہمارے پاس اس جگہ پہ سلائس کمانڈ آتی ہے اس کے علاوہ اس کی شارٹ کی ہے وہاں سے بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں چلیں سلائس کمانڈ اس کے لئے کیا کرتے ہیں یہاں سے پہلے کچھ باکسٹرہ کر لیتے ہیں بسیجلی سلائس کمانڈ ہماری جو کٹ ہاں گلیwolf کرتا ہوں سوDown44 کے لئے اوز موسیم اسے ۚ سب سے پہلے معادرور کرنا ہے سلائس کمانڈ آگئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے object کو select کرنا ہے جس object کے ہم نے cutting کرنا ہے object کو select کرنے کے بعد enter کریں گے enter کریں گے تو یہاں بھی ہمارے پاس different options آ جاتی ہیں جس میں by default ہمارے پاس ہوتی ہے 3 points اس کے علاوہ planner object ہے surface ہے z axis ہے view ہے اور اس کے علاوہ x y y z z x ہمارے پاس ہیں چلے سب سے پہلے ہم لوگ by default سے چلتے ہیں اور جہاں سے میں کر لیتا ہوں کہ 3 points select کر لیتا ہوں مجھے 3 points کہاں سے کہاں سے اس کی cutting کرنی ہے فرض کرنا ہے کہ میں اس کو یہاں سے اس طرح کچھ میٹھ سے میٹھ تک کرنے simple first point select کروں گا اس کے بعد یہاں سے second point اور اس کے بعد میں اس کو یہاں سے third point دے دیتا ہوں third point دینے کے بعد جہاں سے مارے پاس option آجاتی ہے کہ آپ نے کوئی side رکھنی ہے یا دونوں side ہیں رکھنی ہے یا کوئی side آپ نے ایک ڈیل کرنی ہے اگر میں اس کو یہاں سے موگ کرتا ہوں تھوڑا سا آپ ازلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح ہم نے سال تھوڑا سکتے ہیں اس کے بات ہم نے کہا کرنا ہے یہاں سے سوڑ کر لیا اس کے بعد میںindustrie یہاں سے33 پرائنٹ کروں اگر خیال کو سایکٹ کرنا ترمہ بو سائٹ رکھنا ہے چیز کو سایکٹ کرنی ہے اگر بو سائٹ کرنی ہے ایساً سیٹ کرنی ہے جو ایساً جو رکھنی ہوگی اس کو سیٹ کرنی ہے ایک رموووہ شکریہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دونوں سائٹیں رکھنی ہے آپ تونوں سائٹیں میں رکھ سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ ہم نیکس آ جاتے ہیں دوبارہ سیز کمال لیتا ہوں میں انٹر کرتا ہوں اور یہاں سے سرفس پینر پر آ جائے اس لئے میں کیا کرنا پڑے گا پہلے پلائنر ڈراغ کرنا پڑے گا تو فرض کر لیں یہاں سے ایک اپجیکٹ بھی اور ڈراغ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ چلیں یہاں سے کر لیتے ہیں ایک مجھے سرفس بنانا ہے تو سرفس بنانے کے لیے کہہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے ایک ریکٹینگل ڈراغ کر لیتا ہوں پھر اکٹینگل کو ریجن میں کروڑ کر لیتا ہوں جو ہمارے پاس شارٹ کی ہوگی ریجن سلیکٹ اوبجیکٹ انٹر کر دیں گے یہ ہمارے پاس ریجن آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں سے میں اس کو ریجن کو مووو کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو اس کے سینٹر میں رکھتا ہوں یہاں سے یہ پرپر مووو نہیں ہو رہا تب اس تھوڑی دیر کے لیے اپنے یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو آفکار لیتا ہوں یہاں سے میں تھوڑا سی اس کو اڈacji پر اور اٹھا دیتا ہوں یہاں سے ہم لوگ اس طرف لے جاتے ہیں یہاں سے سرفیس کو مجھے باہر کی طرف نکالنا ہوگا چھاروں طرف سے میرا پاس سرفیس باہر لکل ہیں میں اس کو چیک بھی کر سکتا ہوں میں یہاں سے اس کو 없ریٹیٹ کرتا ہوں اس طرف سے سرففیس نہیں ہے میں اس طرف سے سرفس کو باہر نکال لیتا ہوں پلیں میں اس کو یہاں پہ ہمارے پاس ہر طرف سے سرفس کو ہے وہ آ چکہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے میرا پاس سرفس آ چکہ ہے میں دوبارہ سلائس کمانٹ کروں گا سلائس کمانٹ کے مدد سے کیا کروں گا میں جیک کو سلیکٹ کروں گا اور انڈر کر دوں گا اس کے بعد میں پلینر کے کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنا جو پلین ہے اس کو کیا کر لوں گا اس کو سلیکٹ کروں گا یہاں سب میرے پاس وہی آفٹین آ جاتی ہے کہ آپ نے کی بودھ سائٹ رکھنا ہے یہاں کسی بھی ڈیزائیڈ سائٹ جو آپ نے رکھنی ہے آپ وہ سائٹ پر کلک کریں تو مجھے بول سائٹ ہی رکھنی ہے تو اب اگر میں دیکھوں تو یہ میرے پاس جو اس کے اوپر والا پورشن ہے وہ سیپرٹ ہو چکے اور جو نیچے والا پورشن تھا وہ میرے پاس سیپرٹ ہو چکے اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ والا ہے یہاں سرفیس کو یہاں سے ڈیل کر دیتے دوبارہ یہاں سے میں سلائس کمانڈ لیتا ہوں اپ جیک کو سلیکٹ کرتا ہوں مالکہ پہلے ہم ان کو کیا کردھتے ہیں دونوں کو یو اینڈ ای اینٹر کرتے ہیں یونین کے لیے پھر میں ان کو یونین کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گئے جی اب یہاں سے میں سلائس کمانڈ لیتا ہوں اپ جیک کو سلیکٹ کیا پینر کی طرح کیا جاتا ہے اب زید ایکسیز کی طرف آ جاتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے کہ specify point on the selection plan کہ آپ جو اپنے plan کو وہ کیا کریں specify کریں میں یہاں سے objection اپ آن کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں اس کا mid سے اس کو کر لیتا ہوں ہم اسے دوسری point بھی پوچھ رہا ہے کہ اس کا z axis کی طرف دوسرا جو point ہے تب جس point first کر لیں میں اوپر کی طرف کروں گا تو یہ میرے پاس x اور y axis کی طرف اس کی cutting کرے گا اگر میں اس طرف کروں گا تو یہ میرے پاس جو z اور x کی accordingly کرے گا تو میں پہلے یہاں سے کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے یہ point لے لیا اس کا ٹھیک ہے جی اور میں نے کہا کر دیا keep both sides ڈک کر دیا اب یہاں سے دیکھیں کہ میرے پاس اس نے x اور y کے accordingly اس نے اس کی cutting کی ہے ٹھیک ہے جی اب میرے پاس دو separate آ چکے ہیں اگر اب میں یہاں سے کر لیتا ہوں دوبارہ slice point لیتا ہوں پہلے اس کو ctrl z کر لوں یہاں سے میں slice point دوبارہ لیتا ہوں sl enter object select enter کیا اس کے بعد میں اس کو start point ہے یہاں سے mid point لے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں میں اس کو یہ point دے لیتا ہوں اور اس کے بعد keep both sides keep both sides میں نے کر لیا اس نے اس کے accordingly کر لیے next آ جاتا ہے یہاں سے slice command لیتا ہے select object کیا enter کیا اور یہاں سے مر پاس آ جاتا ہے مر پاس views پر میں view کی بات کروں تو سب سے پہلے ہوں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اب اس کو point دے دیں میں یہاں سے اس کو point دے دیتا ہوں دوسرا point اس کو desire side ہے کہ مجھے keep both sides چاہیے تو دیکھیں کہ جتنا میرے پاس اس میں اسی کے card link جہاں پہ میرے پاس یہ object تھا اگر اس کے میں side change کر کے دوسری side سائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں جتنا ہم ایک طرف اس کو select کریں گے اتنا ہی مر پاس دوسری طرف آئے گا تو اگر میں اس سائٹ پہ آ جاتا ہوں یہاں سے میں سلائس کمانڈ لیتا ہوں سلائس کمانڈ میں نے object select کیا اس کے بعد enter کیا یہاں سے میں view select کرتا ہوں اور اس کو میں کوئی point دے دیتا ہوں اس کو میں کیا کر دیتا ہوں کوئی point دے دیتا ہوں اور اس کارلیں کہ میں یہاں mid تک point دیتا ہوں اور یہاں سے میں keep both sides رکھتا ہوں دیکھیں اسی نے same اسی کے cardingly اس کے both sides کے اوپر اس کی cutting کمانڈ کر دیتا ہوں میں object کو select کرتا ہوں اور enter کر دیتا ہوں دوبارہ سے میں view پہ جاتا ہوں اور میں اس جگہ سے یہاں سے اس point پہ لے لیتا ہوں اور design both sides کر دیتا ہوں جیتے کہ اس ہی کے cardingly size جو تھا وہ اس میں define کر لیا ہوت سے ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہم اس کی مدد سے کر سکتے ہیں اگر دوبارہ میں یہاں سے ایک shape view اور بنا لیتا ہوں یہاں سے ہم isometric میں again چلے جاتے ہیں اب اس object میں نے اس کو select کرتا ہوں slice کے مدد سے last ہمارے پاس آ جاتا ہے x اور y x اور y کے carding کرنا تب ہی سیمپل آپ نے point دین ہے اس کو point کے بعد آپ automatically کر لے گا x اور y کو اس سے consider کر لے گا فرد کر لے میں نے یہ point دے دی آپ keep both sides یہ بڑی easy سا طریقہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ use کریں دیکھیں آپ کے دونوں side ہے اس کی cutting ہو چکی ہے اسی طرح next ہمارے پاس ایک اپجیکٹو ساک کرتا ہوں میں enter کرتا ہوں ہمارے پاس wire z ہے اور جہاں سے میں wire z کرتا ہوں wire z کی طرف تو cutting ہونی ہے wire z کی دیکھیں گے نا جہاں سے cutting اس طرف ہونی اگر جہاں پر point لیں گے تو اس طرف ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں حضر میں اس point سے اس کو طرق کرتا ہوں تو میرے پاس و جو wire z کی ہے اس طرف اور نیچے کی طرف ہوجی cutting تو اس point سے میرے پاس اس کی cutting ہو جائے گی اور جہاں سے میں keep both sides کرتا ہوں تو دیکھیں گے میرے پاس جہاں سے اس کی cutting ہو چکی ہے اسی طرح اگر میں دوبارہ جہاں سے لیتا ہوں جو last option ہے ہمارے پاس select object اور جہاں سے zx پھالے اب zx ہمارے پاس اس طرف ہے اگر میں جہاں سے لوں گا تو یہاں سے اس سائٹ پر تمہارے پاس کچھ surface ہی نہیں ہے تو مجھے اس سائٹ پر اس کو میں جہاں سے اس پائنٹ سے لوں گا جہاں سے میرے پاس وہ z کے کارڈنگ بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ایکس کے کارڈنگ بھی ہو جائے گی کی کہ میں جہاں سے بھی لے سکتا ہوں اور میں اوپر سے بھی لے سکتا ہوں فرض کر لیں گے میں اس پائنٹ سے لے لیتا ہوں اور جہاں سے keep both sides کر لیں تو دیکھیں گے میرے پاس اسی کے کارڈنگ لی cutting ہو چکی ہے تو یہ ہماری slice command جو کہ ہماری کافی helpful ہوتی ہے اسی طرح سرور ہی نہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک باکس ہے اگر فرض کرنے کے میں سلنڈر ہے تو اس کے کارڈنگ بھی ہمارے پاس کچھ اسی طرح ہی ہوگی فرض کر لیں ایک یہاں سے میں سلنڈر بنا لیتا ہوں یہاں سے ہم لوگ آہاں اور اس بنا لیتے ہیں تو اس کو میں ون کا ریڈیوز دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں نے اسی کی cutting کرنی ہے تو فرض کر لیں کہ مجھے کسی کارڈنگ لی cutting کرنی ہے میں جہاں سے slice command لیتا ہوں object کو select کیا enter کر دیئے جہاں سے اگر میں 3 point پر نہیں بھی آتا ہوں میں simple x y اور z کی طرف آ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی cutting کچھ اس طرح کرنی ہے x اور y کی طرف کرنی ہے یا آپ کی جو y اور z کی طرف کرنی ہے اگر مجھے اس طرح کا cutting کرنی ہے تو میں simple جہاں سے y اور z کو لے لیتا ہوں میں جہاں select کروں گا simple میں اس point پر آ جاتا ہوں اس point پر select کروں گا اور یہاں سے keep both sides تو یہ دیکھیں گا میرے پاس اس direction کی cutting ہو چکی ہے اسی طرح اگر مجھے دوسری طرف سے cutting کرنی ہے میں دوبارہ یہاں سے slice command لیتا ہوں object کو select کرتا ہوں اور میں enter کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں up کر لیتا ہوں x اور y کی طرف x اور y سیمپل surface ہوگا نہیں ہوگی مجھے z اور x کی طرف کرنی پڑے گی تو یہاں سے میں simple اسی طرح آ جاتا ہوں اس کے midpoint پر میں یہاں سے point لے لیتا ہوں keep both sides جو دیکھیں گا میرے پاس یہ چار اسوں میں divide ہو چکی ہے تو اس طرح ہم لوگ اپنے object کو divide کر سکتے ہیں اس کے بعد سے ہم اگر اس جگہ پر آ جائیں تو یہاں سے slice command لیں slice command لینے کے بعد object کو select کریں اب آپ اگر اپنے planner کے through بنانی ہے surface کے through بنانی ہے تو آپ simple کیا کر سکتے ہیں اس کے accordingly وہ surface بنا کر اس کو کار سکتے ہیں z axis کا through کرنی ہے تو وہاں سے کار سکتے ہیں view کو آپ نے through کرنی ہے تو آپ simple اس کو view کا through بھی کار سکتے ہیں لیکن یہاں سے جو simple اگر آپ نے cutting کرنی ہے تو ہمارے پاس x y y z x یہ use ہوتے ہیں select یہ object کو اور اس کے بعد میں y اور z کی کرتا ہوں کہ جب y اور z کی کرنے کے بعد y ہمارے پاس surface پہ ہے تو یہاں سے میں اس کو یہ point دیتا ہوں اور یہاں سے keep pole side پہ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس cutting ہو چکی ہے اسی طرح آپ نے اس کی میں دوبارہ یہاں سے لیتا ہوں slice command کو object کو select کرتا ہوں دونوں کو select کر لیتا ہوں enter کرتا ہوں اور یہاں سے z اور x کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو same یہ point دیتا ہوں اور یہاں سے keep both side یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس parts میں divide ہو چکی ہے اب ان parts کو اگر آپ نے separate کرنا ہے تو simple آپ یہاں سے اس کو ان کو separate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ایک slice command تھی بڑی easy command ہے لیکن بڑی useful command بھر بھی ہوتی ہے اکثر میں cutting ویرا کرنے پڑتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کی practice کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو subscribe اور ویڈیو کو لائک لازمی کار دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی